بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں ڈپریشن کا پرتاوہ مرض مسئلہ کی سنگین نویت کو سمجھنے کی ضرورت لمح فکریہ ڈپریشن کے مریض کے سامنے آپ دولت کے ڈیر پیش کر دیں مادی حسن کا وافر زفیرہ سامنے کر دیں ذہنی دوا کے شدید حملے کی وجہ سے ان چیزوں سے اس کا ذہنی سکون بحال نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ڈپریشن دل اور روح کے اس بوران کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اسے مابو بحقیقی کے مانعوی حضن کے مشاہدے سے محروم رکھا کیا ہے اس عمل میں فرد کا اپنا ذاتی خصور ہو یا معاشرے کا پھلوقت اس سے باس نہیں لیکن بڑھتے ہوئے ڈپریشن کا پنیاجی سبب یہی ہوتا ہے مسلم ماہرین نفسیات نے اس کا جو علاہ تجیز کیا ہے جو صدیوں سے مسلم ماہرین نفسیات اسے مریضوں پر استماع کرتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شعور کی دل اور روح سے ہم مہنگی کی صورت پدا کے جائے ڈپریشن کے بڑھتے ہوئے بوران سے بچا کی صورت یہ کہ ہم اس اسرے میں مغربی ماہرین نفسیات کی تحقیق سے بلند ہو کر اپنے تاریخی تحضی بھی پس منظر میں اس کے علاہ تلاش کریں اس کا سبب یہ ہے کہ مغربی نفسیات میں دل اور روح کی مسلم آمیت کو تسریم کرنے سے انکار گروش غالب ہے اگر اس کا اطراف اور اس بات موجود بھی ہے تو وہ جذبی نویت کا اطراف ہے مسلم نفسیات کے ماہرین جنہیں آل اللہ کا نظر در صحیح ہوگا جب ہم ان کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں محلومتاک ان کی زندگی خود اختیار کردہ فقر سے عبارت تھی فقر کی اس حالت میں رہ کر انہوں نے ہزاروں لاکھوں افراد میں زندگی کے روح دورا دی تھی انہیں خود اطمادی سے سرشار کر دیا تھا انہیں خود شناسی اور اللہ شناسی سے اس طرح آشنا کر دیا تھا کہ ٹپیریشن ان کے خریب بھی نہیں فڑکتا تھا ہم نے جب سے مغرب کی تقرید میں اپنی پاکیزت حضیب کی بنیادی چیزوں سے دستبردار اختار کیے یا ان سے دوری کروش اختار کیے اس دن سے خودرت نے ہمیں عبادہ پرس انسانوں کی طرح اپنے نفسوں کے رحم و کرم پر شور دیا ہے اپنی پاکیزت حضیب سے دوری کروش جون جون بڑھتی جائے خودرت کی طرف سے اس کی سزا میں اضافہ ہوتا جائے گا بدقسمتی کی بات یہ کہ ہمارے سارے سوچنے حوالہ مؤثر طبقات کے ذنوں پر ہر معاملے میں مغرب کی نقالی کی روش قالب ہے وہ زندگی کے سارے معاملات میں مادہ پرست حل مغرب کو ماہر رہبر اور اپنے استاذ مجھگر ان کے اختار کردہ نسکوں کو یہ حرف آخر سمجھتے ہیں اور ان سے ہٹنے کے لئے تیار نہیں اس صورت میں صحیح سمجھ میں سوچ کا عمل ہی دشوار ہے عملی صورت کا پیدا ہونا تو اس وقت ممکنے جب ذہن اور فکر کی نقالی کی روش پر نظر زانے کے لئے آمادگی ہو یاد رکھیں کہ اگر ہم نے مادیت پرستی کی غیر فطری روش کو جاری رکھا اور اپنے نوجوان نسل کی فطرہ سے ہم مائنگ پاکی زنک سب الین سے مطابقت کی صورت پیدا نہ کی تو ہماری آنے والی نسلیں ترہ ترہ کی بیماریوں سے دو چار ہوئے بغیر حرصہ کے مشکل ہے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی